کیسے اس نے اپنے جلبوں میں بان دیا جانی نہیں جھوٹی با یزید کہتا ہے ایک نظر ہٹ جائے اور مر جاتا ہوں بہت ساروں فکرہ ایک نظر ہٹی ہے مر جاتے ہیں قید خدا نہیں ہے ہی اس کے شہدی ہے میں وہ لفظ جین میں سو ہی رہا تھا سمونا اور چیز ہے سمونا تو پھر جب ہو جاتے ہیں تو سمو ہی جاتے ہیں من کان لیلہ کان اللہ لہو جب اللہ نے تم تو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے تو پھر کیا ہے کہ قید یہ اس کے حسن کے قیدی ہو جاتے ہیں میں بات پہلے کیا کہا رہا ہے ہاں جب نبی نے بتایا کہ فلا اللہ اللہ تو انہوں نے اس نبی کا دھیان رکھا جیسے حضرت عظم علیہ السلام علیہ نبیہ نے انہوں نے جب کھا کہ اللہ اللہ کرو تو سمت نے کہا اللہ اللہ کرنا سیکھی تو ان سے سیکھی جب اللہ کا نام سنا تو ان سے سنا طریقہ ان سے سیکھا سارا کرتے ہو زکر یا جیسے بھی یہ اس وقت کا معاملہ ہوگا تو ان سے سیکھا جب وہ یاد کرتے ہوں گے اللہ کا تصور نہیں تھا تصور آدم علیہ السلام تھا تصور اسی طرح اللہ حاضر کیا سے برہیم علیہ السلام تھا جب صحابہ نے اللہ کا ذکر کیا تصور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا جب اللہ کے ذکر میں تصور محمد شامل ہو جائے ذکر کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اصل توہید کی لذت حاصل اطور اور رسالت کی شمعہ کبھی پروانہ انسان بن جاتا ہے تو یہاں ساری چیزیں اکتھی ہوئی کہ ذاکر نے ذکر کیا مذکور بھی خوش ہو گیا جو اس کا مطلوب تھا جس نے بتایا تھا وہ بھی خوش ہو گیا چیزیں تین شامل ہوئی جناب علی کرم علیہ وسلم کے پاس ان کا پھر جیسے ایک سلسلہ سیدنا صدیق اقور رضی اللہ عنہ سے جب ذکر کیا تو ان کا آئی تک یہ سلسلہ سیت رہی ہے بلکہ تصور کے مطلوب بھی مجھے دے لگہ سانی نے بہت زور بھی جائے کہ تم ہر روز اپنے شیک سے ملے نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو تین مہینے نہیں تو چھو مہینے نہیں تو سال میں ضروری ہے نہیں تو انسان کا فارہ بھی جاتا ہے تو پھر آپ کے جو مرید تھے انہوں نے کہا مجھدت صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم ملے کیسے دور جناب علاقے میں کہا کہ اس کے لئے تصور ہوتا ہے جو قریب والے ہیں وہ آ جاتے ہیں جو دور والے ہیں وہ منگائے جاتے ہیں کہ وہ ہاتھ میں تصور رکھے گا تو گویا تصور کو ہے یہ صحبت شیخ کا نعمل بدل ہوتا ہے ہر وقت میرے لئے آپ سے یہی بیان ہوتا ہے کہ تین چیزوں کو لادم پکڑ لو تین چیزوں کو نماز جو وضائق بتایا جائے وہ تیسرا تصور تین چیزیں نماز وضائق اور تصور کبھی مار نہیں کھو گے جو بھی مرضی ہوتا ہے کہ تصور ہی وہ چیزیں جو محفل شیخ میں حاضر رکھتا ہے مجھے درد پاک لکھتے ہیں کہ اگر دور ہے آ نہیں سکتا تو دنہان کر لے محفل میں شامل ہو جائے ایک وقت آئے گا کہ تصور سے تصویر مل جائے گی تصویر مل گئی تو بس تقدیر بانے گا بیان کیا ہو رہا تھا کہ جب اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلا امیت ہار کے بعد پھر جناب سیدی غوش آزم آگے مرسلان تک پہنچا تو وہ بھی جب بیعت کرتے ہیں کہ وہ کلمہ شریف جو بھی کوئی وظیفہ بتاتا ہے جب بننا وہ وظیفہ کرتا ہے فورا اس کا دہان شیخی طرح جاتا ہے کہ میرے پیرے طریقت میں یہ کلمہ یا یہ وظیفہ مجھے دیا تھا میں نے پڑھنا ہے جب وہ پڑھتا ہے تو اس وقت بھی اس کا تصور شیخ جو پختہ ہوتا ہے اب تصور شیخ کا ہوتا ہے ذکر اللہ کا ہوتا ہے تو تصور جو مرشد ہے اس کو ذکر عطا کر دیا گیا ہے وہ عطائی ہے اس کی عطا سے جب وہ پڑھے گا تو ذکر ادھر عطا ہوتا ہے دراصل وہ شیخ کو عطا ہوا ہے اس کی عطا میں سے وہ جب ذکر کر رہا ہے بہموجبہ تصور شیخ اس کو بھی عطا ہو جاتا ہے مثلا ہم ذکر کرتے ہیں جناب غوش آزم کا تصور ہے تو جناب غوش آزم کے قلب پہ تو ہر وقت انوارو تجلیات کی برچے ہوتی تھی ہر وقت قلب موتر تھا منبر تھا تو جب تصور غوش آزم ہے ذکر اللہ کا کر رہے ہیں تو اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے نے اس کو بتایا ہے اس نے جب ذکر کیا تو اس کے دل کی کیفیت مرے ہاتھ میں مومن کا دل جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے سب جانتے ہیں یہ باتیں جو اتنے عرصے سے آپ سن رہے ہیں تو بہت ساری باتیں آپ سمجھتے ہیں اس وقت سے میں اس لیور کو ملے نظر رکھ کے بات کر رہا ہوں جو نہیں سمجھتے وہ سنتے رہے کہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو ہاتھ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں مومن کا دل ہے تو غوش پاک کا دل نہیں نہیں تو جب اس کے ہاتھ والا دل اور اس دل کا تصور جب وہ ذکر کر رہا ہے اگر اس دل کو انوار کی تجلیاں ہیں بارشیں ہیں تجلی کی بارشیں ہیں نور کی بارشیں ہیں تو جو ذکر کر رہا ہے اس تصور جو ہے اس میں درمیانی ایک وسیلہ بن جاتا ہے ایک ٹریک بجھ جاتا ہے پورا ٹریک بغداد دور نہیں نظر آتا پورا ٹریک بجھ جاتا ہے اسی ٹریک سے یوں نور کی تجلی اس دل میں آگے تر جاتی ہے بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو مشاہداتی لوگ ہیں یہ ان سے ثابت ہیں مشاہد ایک آدمی یہاں آکے ہو بیس آدمی اس کو چلہ بٹھا دیا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات کیسے آپ کو پتا چلی مجھے پتا چلی اور یہ کیسے آپ کو یقین آئے کہ یہ ٹریک رہتا ہے کہ نہیں تو اس کو کہا کہ یہ صاحب جو کمرہ ہے جہاں آپ بابا مجید بٹھائی رہتا ہے کہ اس میں بیٹھ کے تمہیں چلہ کا ہو اب وہ دو ہے وہاں بھی چلہ کر رہا ہے چلہ کرتے کرتے اس میں جانا اس نے کوئی غلطی کر دی اپیس آب تو اندر تھے وہ ادر تھا در انگر میں کئی دیوارے ہیں دیواریں بھی ہٹتی دیکھیں گے جنار میں ایک اس کا دوست آیا اس کو ذرکہ لکھے گوزا اس کو لکھا کہ اس کو کو خبیص بھلا جاتا پھر تمہیں گلتی کر رہے اس کو صحیح پڑھو یہ یہ معاملہ تمہارا گربر ہو رہا ہے نزاق سے یہ رکھا ہے وہ پیر کامل کو بلا ہوتی ہے یہاں پہ گربر تن کر رہے ہیں تو پھر جاں گے جاں گے ملا تو اس نے بکات پھر اس نے کہا واقعی یہاں پہ گربر ہو رہی تھی یہ اس جگہ کا واقعہ ہے اس کے شاید ہمیں کچھ گواہ بھی موجود ہوں ایک تو میں ہوں جو واقعی اور بھی ہوں گے پھر اس بندے نے اپنے وطن پر چلا گیا سندھ کا تھا صحیح میں علاقے کا نام نہیں مطلب ہوں یہ منہ ہوتا ہے سندھ کا سمجھ ہوں وہاں کا تھا وہاں جا رہا ہے تو وہاں جا کے اس نے پھر ایک چلا وہاں کیا جا وہاں بھی کوئی گربر ہو کر رہا تھا پھر میں اس کی زبانی میں نے سنا اس بندے کی اس نے کہا کہ میں جب وہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں جب مجھے گربر نظر آئی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے پیسا کہ یہاں سے ایک ایسی کوئی چیز یوں گئی اور اس کے آگے ایسی سویہ سا بنا ہوئے تھا وہ جاگرے یوں جاگرے یہ ایسے لگا زور سے تو ایسے میری خوش میں خوش آئی پھر میں نے کہا کوئی گربرہ میں نے کہا پھر میں گلتی کر رہا تھا تو اگر یہاں ایک ٹریا پر بچ سکتا ہے تو بغداد شریف سے مخدوم پر شریف تھا تو پہلے بچ سکتا ہے یہ صرف نادانی ہے جب شیطان اپنا اثر دکھاتا ہے تو اکر کو مغف کر دیتا ہے مغف چاہتا جاتا ہے آقا علیہ السلام نے انگلی سے جی اسمائے چاند کو توڑ دیا سورج کو گوڑ دیا سب دیکھ رہے تھے تو دیکھنے کے لئے کہاں یہ کوئی سہر ہے وہ چلا آتا ہے قرآن کر گیا اللہ نے اس بات کو قرآن میں رکم کر دیا جو بات محبوب کے سامنے ہوئی چاہے کفار نے کی وہ بھی قرآن میں لکھ دیا اتنی محبت میں تیزی ہے اتنی محبت میں تیزی ہے تو چاند کو سورج کو پلٹ پلٹ ہوتے دیکھا کہاں یہ جادو ہے اس کے علاوہ بے شمار اور چوزیں جب اونگلیوں میں سے وہ چشم جناب نے ایسے ہاتھ رکھ دیا حضرت جابر کے کونوں بچے فوت ہو گئے تو سارے تو ماننے والوں نے کہا سبحان اللہ اور جو نہیں مانتے تھے کہتے تھے کچھ ہو گا درمین کچھ نہ کچھ ہے ایسا ہی ہم گزائر انگلیوں تو نہیں ہے بات تو شچی ہے مگر مرا خیال نہ کچھ نہ کچھ ہو گا تو آپ جو نہیں مانتا آمک ہے بلکہ خرے آمک جناب ایسے بندگی لئے لفظ استعمال کرتے ہیں آمک خرے آمک یعنی بے اکوف گدھا گدھا بے اکوف بے اکوف گدھا بالکل تو اس کی بات آ رہا ہے قرآن یہ بار بار کہتا ہے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں وہ اولو الباب ہیں وہ دانشور ہیں دانش مند ہیں اکل مند ہیں اور وہ اپنی محدد پر پا بند ہیں قرآن یہ لوگوں کا ذکر کرتا ہے بے اکوفوں کو تو اس نے ہی سیدھ کو لگایا ہوا ہے کہ سب کچھ ہے مگر اگر چونکہ مگر تو مگر مچ ہی پھر ہوگا اگر تو اگر بطی بھی جل جائے گی تو ایک وقت کا نہ مگر مچ ہو جانا اگر بطی یہ جل کے ختم مگر مچ ویسے ہو جار تو پھر جو بات اصل ہے تو پھر بھی کام ہی رہے گی تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کو صرف ایک وعظ اور نصیح جو ایک محول بنا گئے ہیں ان چیزیں سے دل کے بالکل ہٹکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو بیان نہیں کرتا ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک بندوں کے قریب ہو کے میں بات کروں چاہے وہ پیچھے ہے یا قریب ہے میرے لئے یہ ایسا تھی مشہلہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ معزز ہیں یہ پچھلے میرے لئے سب معزز ہیں کیوں جب تم اللہ کے لئے یہاں آئے ہو تو جو بھی اللہ کے لئے آیا ہے میں اس سے پیار ضرور کروں گا میرا اس سے پیار یہ ذہن سے نکال نہیں کہ مجھے تمہارے خیالوں کا نہیں پتا مجھے تمہارے حالوں کا نہیں پتا تمہارے یہ جو بندماشی کرتے ہیں ہر ایک بات کا علم ہے اللہ کے فضل و قرم سے لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب سے مقدم راستہ شریعت کا ہے شریعت پہ چل کے طریقت کی ہوا لگتی ہے طریقت کو پا کر پھر حقیقت کی ہوا لگتی ہے حقیقت کو پا کر پھر معرفت کا بندہ جا کے مسافر بنتا ہے پھر جا کے جب تم معرفت پا لو تو پھر کچھ معاملہ ہوتا ہے تو کیونکہ آقا علیہ السلام کا ہی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس ہر قسم سے لوگ آتے تھے ہر قسم سے لوگ آتے تھے کہیں سے سازت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے نفت کی ہو ہاں جس میں محبت نہیں پھر وہ بات ہو رہا ہے پھر یہ آقا نے تو ان سے بھی پیار کیا پھر کان نہیں کہہ دیا کان نہیں کہہ دو ارے ابو جہل تو کتنا بدبخت تھا ابو اللہ تو کتنا بدبخت تھا کہ کون سے کان کے قریب تو اپنے ہوت لے کے جا رہا ہے جن کے پہن مبارک کو جبریل بسے دیتے ہیں تو اس شخص عظیم کے کانوں کے ساتھ اپنا موں لگا کے بات کرنے کرنے جا رہا ہے لیکن تو زب خبر نہیں ہے اور اس حسی کو پھر داد دیں اور ہزاروں سلام ہزاروں ضرور اور کروڑا اور خربوں تو جو اس مقام کی حامل ہو کے ایک غیر آدمی ہے جو ابھی اسلام قبول لگی کیا اس کو اپنے کانوں کے قریب کر رہے ہیں کتنی انشان رحمت اللہ اللہ علیہ مینی ہے تو اس حیثیت کا جو رسول ہو اس کی اولاد ایسے خالی ہوگی اس کی اولاد میں کچھ نہیں ہوگا ارے بدبختو اس چپٹر کو پھار دے یہ چپٹر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دن دیکھ لیں نیتوں جو جو مسلمان بیدار ہوں گے آقا علیہ السلام کی غلامی چلے گاتے رہے ہیں اختیار کرتے رہی ہے خود محرمہ آقا بلاتے ہیں تو جو میں نے مصطفیٰ کا غلام ہوا وہ اگر مصطفیٰ کے حسین کو سلام نہیں کرے گا تو غلامی کی سند کہاں سے لے گا جناب عمر نے کہا تھا لکھ کے دو تو میں غلام ہوں غلام النبی کا تھا سند حسین کی تھی غلام رسول کا تھا معمی رب العالمین کا تھا حبیر خدا تھا کلمہ اس کا فڑا تھا مرید ان کا تھا سند دے رہے ہیں کہ جاؤ بیٹو لکھوا کہ لاؤ جناب عمر رضی اللہ عنہ ان باتوں پر غور کرو اس طرف اپنی توجہ مغزون کرو اس طرف بیان کرنے کے لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان میں بڑا فرصت ہے بڑی حکمت ہے بڑی مسئلتیں ہیں بڑی باتیں ان میں ہیں تو انشاءاللہ کل اس سے آگے پھر اب کیونکہ ذکر بھی کرنا ہے اس سے آگے پھر بھی جو طریقت کا بقیدہ پھر درست پھر اس کی طرف ہوں گا پھر اس کے علاوہ جو ہے کچھ کلام ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا تو اس کے علاوہ ٹائم اگر بڑی کا لیکچر میں تو پھر مولانا روم کے اشاعر ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں گے چونکہ ہم بیٹھیں گے اس لئے آپ بیٹھیں گے آپ اتنے دنوں کے لئے وقف ہوگئے کم از کم وہ تین دنوں کے لئے وقف ہوگئے اور پھر اس سے آپ کہہ ایک نظام ایک مائنڈ آپ ایک ذہن بنے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو طریقت کے لئے وقف کرنا ہے بالآخر مر کے تم نے قبر میں جا کہ ادھر جانا لگ تو پہلے سے اپنے آپ کو وقف کر کے رکھو کہ ٹھیک ہے دنیا کے کام بھی گاجہ گاجہ کے کرنے ہیں اس میں تم امان اپنے میرے نبی نے کہا صحابہ نے کیے لیکن ایسا نہیں کہ تم بالکل حقیقت سے بے بہرہ ہو جاؤ اور نواقف رہو اور وہ جو ادھر اندھے اور ادھر اندھے ہاں بھی اندھے رہو اور ہاں بھی اندھوں میں چلے جاؤ نہیں تین دن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وقف ہونا ہے تم نے جب یہاں سے چلے جانا ہے ظلمہ کیا اس کی اختیار میں لیکن یہ ایک پریکٹس ہے تین دن کی کہ اپنے آپ کو اپنے حوالے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ محبت مشن اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر قصو نقص عام سے عام بندے کو بھی لے کے اپنے پاس بٹھا کے اتنا پیار کرنا کہ وہ اتنا پیار وہ اکٹھا کر لے کہ کم از کم ایک دو بندوں دو آگے دے سکتے زیادہ نہ سہی ایک کو تکم از کم پیار بھی سکتے اور اس کا منامی ساتھ ہو جائے یہ بڑی بات منامی کے دنیا میں تب بہار ہوتی ہے روح و عاشق کی جب ان کے قدموں پر نصار ہوتی ہے منامی کے دنیا کی بہار کوئی راستے کی باتیں تھوڑی ہیں یہ راستے کی باتیں نہیں ہیں یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی باتیں ہیں لیکن ان کو سمجھنے کوئی سناتا جاؤں زبردست ہے کہ یہ باتیں عام نہیں ہیں بلکہ یہ باتیں بھی نہیں ہیں یہ باراتیں ہیں اگر سمجھو تو اب کہیں گے شاید کوئی برات جاننے چاہاں مالی نہیں نہیں وہ برات یہ اور برات ہے یہ اور برات ہے بری ہو گیا ہر ایک چیز سے بری ہو گیا خود سے بری ہو گیا یار کے لیے بری رہا ہر ایک چیز سے یار کے لیے بری رہا تو یہ جو مقامات ہیں جو کیفیات ہیں تب نصیب ہوتی ہے جب آپ کا نفس اور دل تصفیہ کل اور تذکیہ نفس ہو جاتا ہے جب دل اور نفس جو ہے یہ اس کو صفائی حاصل ہو جاتی ہے رجالہ روشنی مل جاتی ہے اس کے بعد یہ بات نصیب ہوتی ہے لیکن باہر ہیں حد فہم سے رندوں کے مقامات باہر ہیں حد فہم سے حد فہم کیا سوچنے کی حد اب ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے بدار کا تھوڑا سے تھوڑا ایسا حد فہم بھی اپنی اپنی ہوتی ہے یہ بھی ذہن میں لکھنا باہر ہیں حد فہم سے رندوں کے مقامات جتنا بھی کوئی پڑھ گئے اس کو بھی ایک حد فہم ہے اس سے بھی باہر ہے کیونکہ اس نے پڑھا ہے یہ رند ہے شاید یہ پڑھ کے رند ہوا ہے وہ بھی اس نے پڑھا ہے رند نہیں ہے رند ہوگا تو پھر شاید پڑھنا اس کا کام آ جائے ایک نے پڑھا ہے اور پڑھ کے رند ہے ایک نے صرف پڑھا ہے پڑھنا ضرور نہیں ہے چونکہ رند نے پڑھا ہے پڑھ کے رند بنائے ایک نے صرف پڑھا ہے تو جس نے صرف پڑھا ہے اس میں اور پڑے ہوئے کہ بعد اس رند میں ایک بہت ہی بڑا زمین و عثمان کا فرق ہے اس بات کے ذریعے میں نشین رکھیں باہر ہیں حد فہم سے رندوں کی مقامات کیا تجھ کو خبر کون کہاں جھوم رہا ہے کیا تجھ کو خبر کون کہاں جھوم رہا ہے یہ جو باتیں ہیں یہ عام فہم اور ان لوگوں سے فہم سے باہر ہیں کون کس جگہ پہ جا کے رکس کرتا ہے ہے دمال کس کی کہاں پہ پڑتی ہے یہ اس کو بتا ہے جس نے اس کو تخلیق کیا یا اس مخلوق عظیم کو بتا ہے وہ اتنی پیاری مخلوق ہے کہ اپنے خالق کو دیکھ کے رکس کرتی ہے دیکھتی ہے رکس کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب بہت میں عقن کا اس طرح ذکر کرو تو دیکھنے والے کہیں یہ پاگل ہے ہے عزیز تو جب سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ کیا ہے رکس نہیں تو جب زیادہ وائدہ ہے تو کھڑے ہو اور زیادہ وائدہ ہے تو لوٹ بارڈوے یہی رکس رندہ ہوا کرتا ہے ارے نادان گر خدا تجھ کو عقل دے تو اسے سمجھ لے گر خدا تجھ کو عقل دے تو اسے سمجھ لے کہ جو یہ اس وعدہ اللہ شریک کی مستی میں مزد ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے مستی کو مجموعہ ہی بنتا جلا جاتا ہے جب کہنا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا اللہ یا حمدللہ جو کو جب بار بار جب ذکر کیا اکر نے کہا ایسا کرو لوگ کہیں یہ دیوانے دیوانے کہیں لوگ تو جب لوگ دیوانے کہیں گے تو تمہاری حالتِ ذکر کیا ہوگی کمی سوچا کس طرح بیٹھ کے نہیں سبحان اللہ ادہ ستے ادہ جا گیا ایسے نہیں جاگ کے اور خود سے بھاگ کے جاگ کے اور خود سے بھاگ پھر کہو اللہ مزہ نہ آئے تو پھر مرے پاس آجانا ہے یقین کریں ایک دفعہ اس لہر میں کہا ہوا اللہ ایسی اندر ایک سمجھے کہ نور کی نشے کی بوتل کھل گئے عجیب ایک رکس پیدا کرتا ہے اب وہ بندوں کے سامنے کیفیت ہو تو بندوں نے باقی ہوئے کہنا یہ پاگل ہیں ایک اچھا خاص آدمی اٹھ کے جو ہے رکس ہو عجیب صورتحال تو یہ رکس ہوئے یہ اور ہے یہ آقا کے فرمان کے مطابق ہے کہ لوگ کہیں دیوان نہیں ہے کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ بعد میں آواز ختم ہو جاتی ہے بعد میں بولنا بھی ختم ہو جاتا ہے بلکل ایک دھیان میں پھر وہ اسی مقام پہ جاک یک سوی میں جاکتا ہے ایک صرف دھیان سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زیادہ لاؤٹ باٹ گیا تو عجیب صورتحال ہو جاتی ہے تو یہی رکس رندہ ہیں اس کو ہم دھمال کہتے ہیں جو کسی اور دنیا داری کے لیے ریاہ تاری کے لیے کسی عورت کے لیے کسی اور اپنے دوست یا کسی اس چکرمہ کرتا ہے اس کے ہم بھی قائل نہیں وہ ناجائز اور غلط اس کے ہم مخالف ہیں ہاں اگر تم اللہ کے لیے اللہ کی محبت کے لیے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے شرمسان ہو کے اس کی برگاہ میں چلے جاتے ہو تو ایک دن آتا ہے کہ وہ تمہیں پھر اپنے ذکر اتا کر دیتا ہے کہ توبہ تو نے کی ہے آہ میرا اسم آزم لے لے جب وہ اسم آزم اندر اندر اپنی خوشبو کو بکھیر دیتا ہے اس وقت سے بچوں آخر میں صرف رکھ سے رہ جاتا ہے پھر زبان بھی نہیں رہتی آواز بھی نہیں رہتا پھر بدن کی بھی ہوش نہیں ہوتی کہ زخم ہی آئے یا نہیں ہے اندر کا گہرہ زخم اپنے نام سے دیکھے وہ مجنوع اور دیوانہ بنا کے رکھ دیتا ہے لوگ دیوانہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ کسی کو کیا خبر کہ یہ دیوانہ بڑے ہوش میں ہوتا ہے بڑے ہوش میں ہوتا ہے ایک طرف آ جائے ایک کسی قرآن کی ایک آیت کو تو کیا قرآن کی آیت اپنا کیا کیا نور نکھاتی ہے کیا سبعید ہے یہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ کتابی نہیں بالکل کتابی نہیں یہ میرے مولا کا کرم ہے کہ کوئی بھی آیت اگر اپنا آپ نہ بتائے تو پھر کلندریت میں فرق ہوتا ہے انہ نہیں کہا تو اس انہ سے پتنی کنہ حاصل ہوتا کالا کہا تو اس سے کیا نور ہے کہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ ایک صحابہ کا کالا انہوں نے کہا پھر کھاکا نے کہا ہرے بھئی کیا کہا اس طرف جب غور گیا تو اگلی حدیث کی طرف گیا اس حدیث میں جو کچھ آیا تو اس کی پیچھے حکمت کی طرف گیا اس کی حکمت میں جب پہنچے تو حکیم ٹک ٹھارے حکیم ٹک گئے تو بات درمیانی ختم ہو گئی طالب و مطلوبی بات گئے یا حکیم رہا یا اس کا مریض رہا تو یہ باتیں ہیں ان کو اپنی دلوں میں آپ نے رکھنا ہے تو انشاءاللہ جو دل میں رکھے گا چیلنج نہیں شرط نہیں دعوی نہیں لیکن جو یہ باتیں دل میں رکھے گا انشاءاللہ اللہ عزیز اس کا دل جگ مگائے گا جن مل جن مل جن مل آئے گا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وسلم